سارے یہ جواب دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپیلو محمدین ہیں خلیفت المسلمین ہیں اور فارون ہیں آپ کو چھوٹے گئے دنیا کی طرف یہ نہیں کہا لوگوں نے لوگوں نے کیا کہا جب آپ نے پوچھا کہ اگر میں دنیا کی طرف چھوٹ جاؤں تو تم کیا کروگے دنیا ایک شخص اٹھا اپنی تلوارت و نعمت و نکالا اگر آپ تمہارا سر وادو یہ سیزنہ امار فارق نبی اللہ تعالیٰ آپ نے اچھا کہ آپ اس روح خاموش نہیں ہوگئے اس روح نہیں کہا کہ اچھا یہ بنیاد تھا کہ فرمایا تو جانتا ہے میں کون ہوں سوال تو آگے دیا تھا کہ اگر میں بنیاد کی طرف چھوٹ جاؤں تو تم لوگ کیا کروگے جواب دینے کے لئے ایک شخص اٹھا تلوار اس میں نکالی کا سر کار دے گیا سر اڑا دوں گا تو پھر دیدنا مجھے فارق نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بول رہا معلوم ہے ہے امیر المومنی کو تو مجھے بول رہا ہے میرا سر اڑا دے گا دو شخص نے کہا کہ ہاں ہاں میں آپ سے مقاتب ہوں جانتا ہوں آپ امیر المومنی خلیفت المسلمی نے لیکن آپ دنیا کی طرف دل گئے تو آپ کا سر گاڑ گئے مسید عمر فارق حقیل اور دولارہ اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ مولا تیرا بڑا شکر ہے کہ اس قوم میں ایسے کہ لوگ موجود ہیں کہ اگر میں تیرا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینے میں یہ سیدھا کر دینے میں اس طرح ایک اور جگہ حضرت عمر فارق حقیل اور سیدھا کر دینے میں جب مسلمانوں سے خطاب کرنے کیلئے ہوتے تو ایک بددو اپنی جگہ سے کھلا ہو گا اور کہا میں آپ کو آپ کی بات نہیں سننا آپ کی بات میں کوئی سننا نہیں ہے تو سیدھا کر دینے میں فارق حقیل اور دینے میں کہ مالے حدیمت میں ایک ایک چادر آئی تھی سوک کو ایک ایک چادر ملے گی اور کوئی چادر کا بلتاری بنا نہیں ہے کوئی چادر کی آپ تائبن نہیں بنا لیا کہ دو چادر کا لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھول ایک ایک کی دیرہیں دو چادر کا لیا ہے فوراً حضرت عبداللہ عبداللہ منادر جوارے پانوں باتے لاؤنا لاؤنا لگے کیونکہ حضرت جوارے لبے پوری آرنے کی آپ کی سائے جارے خڑے ہو گئے لہوکہ بلے کہ جناب بیٹھے لے ایک شادر ادر ابھی رکھنٹ بھی ان کو بھی ان کو بھی ان کی ایک شادر موشے بھی ان کی اور اس کے علاوہ ابھی رکھنٹ کے پاس بھی اور پھولا بھی ان تھا میں اپنا پھولا کی سمجھ پیشتا یہ تنی جنرات کہ اعتراف کر دیا رہا ہے کہ یہ قبلے کہاں پہ آگئے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انصاف اپنے والا اس میار کا ہو اس لیول کا ہو کہ وہ انصاف کی حاملے میں کوئی مرود نہ کرتا ہو نہ کسی رشتداری تو دیکھتا ہو بس انصاف کی بات کرتا ہو انصاف کے ساتھ آجتا ہو یہ سیدنا عمر فاروح رضی اللہ عنہ اور پھر آپ کی شہادت ہو گئے آپ کی شہادت کے بعد سیدنا عثمانِ اندنین رضی اللہ عنہ جو ظلم رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنی دو دو شہدادیاں ایک کے بعد ایک عطا پناہ دو دو نور والا بہائی سنے جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نخت جگر ہے جو جگر گوشہ ہے وہ بھی نور ہے تو ایک کے بعد ایک نور سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نکاح کا آیا ہے تو آپ کو ظلم رہتا ہے دو دو مجھول آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دو مطباہ ایک کے بعد امدامات ہوئے تو یہ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سخاوت بہجات کی اتاعتا ہے آپ کی جب خرافت کا دو دو شروع ہوا تو آپ نے نرم کے خلیفات تھا اور بہت سے معاملات رہتے ہوئے لیکن انصاف کی نفاف کیلئے انصاف کی انتیام کیلئے انصاف کو قائم کرنے کیلئے آپ نے اپنے پیشوں حضرت فرقیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ اور تہیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ امکہ جو قریفت کا کار تھا انصاف کیلئے آپ نے اس کو اتریار کیا آپ کے دور میں سادشوں کا اغاد بہتا اور وہ سادشیں آج کی جاری اور ساری تھے اور اتنی سادشوں کے تحت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہادت ہوئی براد کی شہادت کے بعد امیر المرمینین خلیفہ جہالہ موسیقی اگر کسی معاملے میں کسی تنادے کو ختم کرنے کے لیے اگر بات کو سمجھنا ہوتا اس کی گہرائی تک جانا ہوتا تو وہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ کو کرم اللہ وزہو القریب کو طلب کرتے اور کہتے ہیں اے دامادِ رسول اللہ زوجِ مجدول اے علی المرتضاء یہ مسئلہ آیا ہے اس کو بیسے حل کیا جائے تو تینوں نے جو انصاف قائم کیا انصاف مندام نفاذ ہوئی ہے اس میں مولا کائناس سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ وزہو القریب کا بھی بڑا رول رہا اب چونکہ آپ کی خلیفہ ہو گئے تو پھر چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ وزہو القریب کے بہت سے فضائل دائم کیے ہیں بہت سے فضائل دائم کیے ہیں ان فضائل میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حضور سے بہت اچھے اچھے فیصلے فرما رہے ہیں میرے علی سے بڑے اچھے اچھے فیصلے اللہ کروا دیں اور فیصلے جب ہوتے ہیں انصاف کی تیام کیلئے انصاف کی نفاذ کیلئے اور دینوں خلفہ کے دور میں جو انصاف کا نفاذ اور انطیام رہا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دورے مبارک انصاف کی تیام جو تریخے کار رہا اور تینوں خلفہ کے دور میں انصاف کی تیام کا جو تریخہ تریخے کار رہا وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دورے اختلاف حضور کریم کے دورے اختلاف میں اپنی بڑی شان کے ساتھ اُبرا ہے کیونکہ سارے انصاف کی جو قیام کے جو معاملے رہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دورے اختلاف تو آپ نے جب انصاف کا قیام شبہ ہے اختلاف کا نفاذ فرمایا تو وہ ساری اعلانتیں آپ کی فیصلوں میں نظر آنے اور آپ کی فیصلے بڑے نمائیہ ہوتے اور فیصلے کرنے میں آپ بڑے بے اختلاف اور یفتا تھے ایک واقعہ اس طرح ہے کہ سیدنا علی ابل ارتضا قرم اللہ اجبو وہ کسی مسئلے میں ہنے یومدی نے ایک مختم آدائے کر دیا تو خاضی شریف کی عدالت میں خلیفہ وقت امیر المومنین ہاتھ اور اس میں خاضی شریف امیر المومنین خلیفہ المسلمین خلیفہ چہار مسید آپ کے خلاف تو یہ ہو دی کہ ہمیں فیصلہ دیتے ہیں آپ خبرات کرو عدالت کے اور فیصلے ہیں ایک نگے فیصلی کے یا کیا ایک اور واقعہ بھی کم مشہور ہے اولائی قائنات کا کہ کسی مفتروں میں آپ کو خاضی کے ضربار میں جانا مڑا اور جب فیصلہ ختم ہوا ختمہ ختم ہوا تو سیدنا علی امرتضا قرم اللہ اللہ نے خاضی کو برطرف کرنی خاضی کو برطرف کرنی خاضی کو برطرف کرنی کی وجہ کیا کیا حیرت ہو گیا خاضی کو برطرف کرنی کی وجہ ایک روایہ میں یوں ہے کہ فرمایا خاضی میں پیچھا کی حضور میرے تھے کہ انہلتی کیا صورت جائے ساتھ نگو اس سے جو آپ مہتر پر گیا برطرف پر گیا مولا کہنا نے خرمایا جو مدد کے تھا یعنی تس نے دعویٰ لیکن تمہارے دربار میں حل کروانے کے لئے آیا تھا مسئلہ حل کرانے کے لئے آیا تھا تمہاری آواز اس کی آواز سے بڑی ہوگی کیا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی بندہ انساف کروانے کے لئے آئے اور اس کی آواز پست رہی اور تُم نے اس سے بڑی آماد اکر کالی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مدعی کوئی غیر محسن اخداف میں ڈراؤ رہے ہو کہ تم اپنا مقدم عابی ہو لہذا تم خادی رہنے کے لائے آنے کے اس لیے میں نے موطل مگر دیا تو عقیقانی گرامی حیدنا عری المرتضا کرم اللہ اچھو خدا کی اگر حسن و حسائد نے بھی یہ کام دیا ہوتا تو ان کے لیے بھی میرے پاس کسی نرمی کا کام نہیں ہے لہذا تم پر طرف کیے جائے میرے بیٹے بھی اگر تمہاری طرح کرتے تو میں ان کو بھی خادی خدا سے ہٹا دیتا اب تم کس لائے ہو ہٹو خدا اس اس طرح کے بہت سے واقعات مولا اکینا سید علی و مردد اللہ جو کہ حضرت عقی اب اب طالب جو آگے سکھے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ اس خردہ چاہیے اور ان کو خردہ دی دیا جائے جتنا خردہ لیمیٹ تائم کر دی گئی بھی اتنا خردہ دیا جائے جو ضرور بھائی اس کو اتنا خردہ دیا جائے گا تو حضرت عقی عقی اب طالب رضی اللہ تعالی چونکہ امیر المومن کے بھائی بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خردہ تو دیا جاتا ہے اتنا خردہ تو نظی بھی دیا جائے ایک کام کرو میں عقی ابن اب طالب اب علی اب طالب کا بھائی تھوڑا ادافہ مجھے خردہ دے دو مولا کائنات علی المرتضی کرر رحمت اللہ علی قریب نے منع فرما دیا خردے کی حد مفرر کی گئی اس سے زیادہ بہت نہیں ملے یہ انسانس کا قیاب بہت سے اور کی مقیاب ہیں حتیدان مہترم وقت کا کچھ رہات کرنا ہے امان خصوصی بھی موجود ہیں کچھ نہ کچھ کلا کرنا ہے کس صرف تصور یہ ہے کہ اسلام ہے اور اسلام کا طریقہ انصاف ہے جس کی فصال بے شریع کی جاتا ہے اور ایسا لی یہ کہ اسی دور میں انصاف کا قائم رہا اسلام جس جس دور میں عمری دور ہو یا مغلیہ دور ہو اور یہاں کے بادشاہ کی اسلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اسلام کے حصول اسلام کے قوارین لے کر آئے تھے اور جہنیر بادشاہ کا مجھور ہے کہ اس میں اپنے محل میں ایک زنجیر لگا کر رکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی محل کے پاس لٹکی ہوئی زنجیر کو ملا دے تمہیں تمہارا معاملہ مل جائے گا تمہارا انصاف تم کو چاہیے مل جائے گا تم پر اگر کوئی ظالم ہے وہ ظالم کا خاتمہ کر دیا جائے گا تو اسلام جہاں جہاں رہا وہاں کے لوگوں کو انصاف کے مفہوم سے واقع کر باتا رہا ان کے حق ان کو دیراتا رہا اور اسلام ہی ہے جو انصاف کے نقاط میں اس نے نمائی رول ادار دیا آج دنیا انصاف کے لفظ آشنا ہے یہ اسلام اور جسٹس ہے انصاف کی خدا قائد کرنے کے حوالے سے اسلام تعلیمات کا خلافہ یہی ہے جہاں حکومتوں کی دمیداری ہے کہ اپنے ریعی انصاف کرے وہی عوام کی دمیداری ہے کہ وہ اپنے لئے وہی پسند کرے جو دوسرے کے لئے پسند کرتا ہو اور یہی صاحب معاشر کو حلقی برائیوں سے دور رکھے گا حلقی خم کی فتنے سے محبوب رہے جا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ امیدار سید ساب سب سلا ورحمت اللہ اللہ موسیقی 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 ہم تاخیامت تک اس کو اپنے آپ نے شامل کر سکتے ہیں اس عسوہ حسنہ کو دیکھ کر ہم زندگی بزارس کر دیں تو عدل و انصاف کی جب بات آتی ہے اسلام سے در جسٹیس کا تعلق ہے اور یہ مہنہ حمد اللہ علمیہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہنہ ہے تو میں چھوٹا سا کو عدل و انصاف پر نہ صرف میرے آخہ کی تو میں نے آپ کو عسوہ حسنہ پر جو بات بتائی ہے آپ دیکھ رہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آخہ خاتم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے میں نے خواتیم کے ساتھ کیا بڑھتا ہوتا تھا جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو رہی تو اسے زندہ دفنہ دیا جاتا تھا لیکن میرے آخہ کا کرم ہے ان کا ہی منہ ہوا خانور ہے ان کا ہی عدل و انصاف ہے لڑکی کو زندہ دفن کرنا بند کر دیا تھا آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا اور آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا جب کسی عورت کا شوہر مات جاتا تو اس عورت کو بھی آگ میں ڈال کر زندہ دیا جاتا لیکن میرے آخہ نے دنیا کو خواتیم کے حقوق لڑکیوں کا عزمت و عزت و احترام بتایا کیونکہ آپ نے دیکھی ہے میرے آخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے شادی کرنا پہلی شادی ہوتی ہے ایک ویڈو سے شادی کرنا دیکھ لیے آپ میں ان سے انصاف کرنا ہے یہ آپ شاہر کیا اور لڑکیوں کو زندہ دفنا دینا میرے آخہ کی پیدائش کے بعد ہی میرے آخہ نے ہی اس کو رکایا ہے یہ اسلام کا جسٹس ہے اور میں انہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شروع سے لکھا ان کی ترسٹ سالہ زندگی پر اگر آپ تھوڑی سی روشت دالیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ خانون بنانے والوں کو بھی وہیں سے خانون بنانے کا ہوا خاملہ اور عمر فاروق حضی اللہ علیہ وسلم کا یا دوسرے فل فائر آسلین کا جو معاملہ ہے یہ تمام کو یہ چیز کی نالج اور اس کی تمام تربیت میرے آخہ کی صحبت سے ہی جس کی وجہ سے آج ہر کوئی ایک ایک لیڈرز میں مثال دیتا ہے تو حضرت عمر فاروق کو دیتا ہے اگر دوستی میں مثال دیتا ہے تو حضرت عمر فاروق صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے اور تیسرے غنی کو عثمان غنی کو اگر یعنی اسنا ہے نہ مال اٹھانے میں اگر جو چیز بھی بھی ہے وہ میرے آخہ نبی کے لیے سب سب دلکھ لیے کیونکہ میں دیر سے بھی آیا کیونکہ میرے بھائی دوار میرے بھائی کو مجھے دواغنے کو لے جانا ہے میں آپ پہ سے بہت باتی کا طلب دار ہوں صبح سے نہیں ہوئی تو بھی گھر کو چھوڑ کر تین چار دہ ہمارے آٹھے گا تو ان کو طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ویر میں اور انہوں نے یہ واہر ہوئے انفیکشن بھی چڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے میں ان کو دواغنے میں مجھانے کو لیسے دیتا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں زیادہ ہوتنے بغیر لیکن اللہ کا اتنا فضل و کرم ہے تقریبا اگر مائی پکڑا تو ایک گھنڈے سے دیتا ہواد کر سکتا ہوں لیکن یہاں پر ایک علمی شخصیت ہماری درمیان میں موجود ہے جن کا بیار میں میں خود بھی کئی آپ کے نیوز کرتنے کو خاص کر کے پورا توجہ کے ساتھ پڑتا ہوں روز صبح اٹھے ہی آپ کا ایک آٹیکل بالکل پیپر میں نظر آتا ہے اور میں اس کو پورا پتا لیا ربتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل برنداؤن کارنی میں میں ہم آفوئے لیتا ہوں اور انشاءاللہ ہمارے افراد بھائی کے ساتھ ہمارے اٹھے بھی خوب مجھے ایک جواری بھائی کا آفیس تھا دی خوران فانڈیشن کا آفیس تھا ہمارے رزوان بھائی وغیرہ کے ساتھ ہی میں کئی بار بھائی میں کئی لیکچرے ریٹر کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ ہمارے خریف میں یہ اور بغل میں انشاءاللہ میں انشاءاللہ یہاں پر آتا بھی رہو گیا اور آپنا کے دمیان میں منتا بھی رہو گیا میں ہمارے پی ساتھ نہ ہوا حضرت کے لئے میں کوئی دواخنی کو لکھ جانا ہے کسی وجہ سے میں تمام کا بہت ممنوع مشکر ہوں جنہوں نے مجھے یاد کیا اور مجھے یہاں پر گلایا جزک اللہ بہت شکریہ بھائی آپ کی مجبوری کا خیال رہتے ہوئے بہت شکریہ اور میں مزارش کرتا ہوں موسیقی 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 ہم 10-7-8-7-8-8-8-8-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 ہم کیا بولا؟ اسلام میں پورا آر بھی ہے سی اسٹی بی سی دل باہجان ہے پورا غریب آدم ہے اسلام ہے ہم کیا بولا؟ کیا نویڈس پورا غریب آدم میں لڑنے نیئے؟ ہم کیا بولا؟ پورا یودھ فیس بوک، ٹویٹر، سوشل میڈیا ایک ہے لڑنے کے نیئے ایک میٹنگ سے اسے پائے ہمارے بچپن سے ایک میٹنگ ہے تو کم سے کم چوٹا میٹنگ پانچ چھے ہزار نہیں تو ہندرد یہ میں بہت بڑا اسلام کا جسٹی سے اچھا سبڑک ہے یہ سبڑک میں اتنے آتے ہیں آپ چھے ریولیشن یہ پورا کھا سیلس پیش ایری تین پرسنس ہم کودے جسٹیو لینج پرابلاں ہم کیا بولا؟ ایری پرسن چھالا ماندی نینوں نہ بھیللوں نہ بھاریا میں وائف چھلڑنس دس لائے ٹوٹل ایک آدمی کی ہوکہ ایک آدمی ہی نائے پچھا ہم پرابلاں ہوئتا تو ہوتنوس رات میں نہیں آرے پرابلاں اُنکے اُن بھی سوئشن یہ ہی پورا اچھا نہیں ہے ایک ایک آدمی سے ہاتھ میں لائکے یونٹی میں ہے تو سب ہم کیا بولے we want justice ایری تین پرسنسی درنا میں راستہ پر میں یہ ہی کریں کیا بولتا ہے we want justice کیسے آتے ہیں کرنے سواتے آتے ہیں نہیں آتے ہیں روڈ میں آدمی چھوڑے پچھے پچھے کھانا پینا یہ سب سامنے پانے لیتے تو دوسرا آدمی ویڈیو کریں یہی سوچ پورا ہم کیا بولا ہمانیٹی پورا چھوڑ دیا ایک ایک آدمی کی بھائی اس سے پہلے بھائی توڑا پرابلمیں چلو ہم ساتھ ہیں ناپرابلم ہے میرا ساتھ لی ہے بات جا گیا یہی اچھا سوچ بہی گیا پورا ہے مہار کنے شرک پیری گوڑ پروگرام نوے ڈیس کوئی بات نہیں دوسرا آدمی ہمیں نہیں سوچ پہلے ایک آدمی سوچ تو بہت 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 بانوان ہے اللہ ہے جیسے سے یہی آرگنیشیشن ہے یہی سوچنا یہی کادمی کو میرا اچھا ہے دوسرا بھی اچھا ہے بولا سوچنا یہی بولا یہی اپرچوش گیسٹر and our friends very good evening and thank you خبرت میں اسے الگری سلام سلام وقت rend موسیقی 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 مگر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس بات کو چھوڑ کر کسی اور کے طرف جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں تاغون کی طرف کو اپنے آپ کو راضی ہوتے ہیں آج کے دور میں آپ دیکھیں گے اتنے گئے گئے دور میں آپ if you take the document of international human rights and if you also take the justice laws that have been taken by international court of law